ہاں جی بارہ بچ کے ایک منٹ ہو گیا مگر دبائی والوں نے کہا ہے کہ کچھ خلیفہ پر پاکستان کا چھڈا نہیں لے رہا ہے اسے اگر نہیں نظر آئے گا یہ اوقات رہ گی ہماری ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ان دنوں کیا حالات ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے آئے دن پاکستان سے کوئی نہ کوئی ایسا ویڈیو یا خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں کافی زیادہ فضیحت ہوتی ہے اس کے باوجود پاکستان ہے کہ دنیا کے سامنے خود کو ہنسی کا پاتر بنانے سے باچ نہیں آتا کبھی آردھے کے تنگی کے حالاتوں کی وجہ سے پاکستان کے پردان منتری ہدھار لینے کے لیے دنیا دنیا پھٹکتے ہیں تو کبھی پاکستان کی جنتہ آٹے کے لیے سڑک پر ایک دوسرے کی مارک اٹھائی کے لیے تیار لیتی ہے چودہ آگست کو پاکستان ہر سال اپنا سوتندرتہ دیوس مناتا ہے جس کو لے کر پاکستان کے ناغرکوں میں بھی کافی زیادہ اتصاہ کا ماحول دیکھا جاتا ہے اپنی آزادی کے اس خاص دن کو پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے لیکن اس خاص موقع پر پاکستان کی ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے بیززتی ہو گئی ہے دراصل دوبائی میں رہنے والے پاکستان کی آوام کو امید تھی کہ پاکستان کے سوتندرتہ دیوس کے موقع پر دوبائی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیبہ فر ان کا پاکستانی جھنڈا لہرائے گا اس کے لیے پاکستان کے کافی سارے ناغرک برج خلیبہ کے پاس اکھٹے ہو گئے لیکن برج خلیبہ کی اوڑ سے پاکستانی جھنڈے کو وہاں لگانک سے صاف انکار کر دیا گیا تو اس سے پاکستان کے لوگوں میں کافی زیادہ گصہ دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پر برج خلیبہ کے پاس اکھٹے پاکستانیوں کی بھیڑ کا یہ 38 سیکنڈ کا ویڈیو اب خوب تیجی سے شیئر کیا جا رہا ہے جس میں لوگ اس کو پاکستان کی دنیا کے سامنے سب سے بڑی بیزدتی بتا رہے ہیں وائرل ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ ایک مہیلہ یہ کہتی ہے کہ 12 بجکور ایک منٹ ہو گیا ہے مگر دوبائی والوں نے کہا ہے کہ برج خلیبہ ور پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرائے جائے گا یہ اوقات رہ گئی ہے ہماری ویڈیو کے آخر میں مہیلہ کہتی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد وہاں موجود پاکستانیوں کو کافی زیادہ نراش بھی دیکھا گیا ہاں جی 12 بجکے ایک منٹ ہو گیا ہے مگر دوبائی والوں نے کہا ہے کہ برج خلیبہ ور پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرہا ہے یہ اوقات رہ گئی ہماری اب یہ پاکستانی امام یہاں پہ نارے پاتی کر رہی ہے مگر پوری خلیبہ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہ رہا ہے پاکستان کی جھنڈے کی فوٹو پوری خلیبہ پہ نہیں لہ گئی سو سیڈ پرینک ہو گیا پاکستانیوں بسا تم لوگ کے ساتھ تم لوگ کی کممنٹ کر رہی ہے یہی تم لوگ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف ہمارا دیش بھارت ہے جس کا آج پورے وشو میں ڈنکا بچ رہا ہے دنیا کے کئی سارے شکتشالی اور طاقتور دیش ہماری دوستی کا ہاتھ اپنی طرف بڑھا رہے ہیں اس سے بھارت کا ہر اور پرچم لہرہ رہا ہے پیتے مہا جولائی میں جب پردھان منطرین نریندر موڈی اپنی فرانس کی یادرہ سماپت کر یو اے پہنچے تو زوران پوری دنیا نے دکھا کہ ابودھامی ائرپورٹ پر پی ایم موڈی کا سواگت کراؤن پرنس شیخ خالد بن نے کیا تھا اس کے علاوہ پی ایم موڈی کے سواگت میں دوبائی کی اسی برج خلیبہ پر بھارتی ترنگے کے ساتھ پردھان منطرین موڈی کی تصویر کو دکھایا گیا تھا جس میں لکھا تھا ویلکم آنڈریبل پرائیم منسٹرین نریندر موڈی وہیں ایک طرف پاکستان ہے جس کے سوطنطرتہ دیوز پر بھی برج خلیبہ نے پاکستانی جھنڈے کو لگانے سے ساف انکار کر دیا اس سے پاکستانی عوام کو کافی زیادہ نراشہ ہاتھ لگی ہے سوشل میڈیا پر اب اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیا چوہ رہا ہے جس پر لوگ ترہ ترہ کے کمنٹ کر اس سے پاکستان کی گھور بیزتی بتا رہے ہیں تو وہیں ایک یوزر نے اس ویڈیو کو ورلڈ بریکنگ پرینک ویٹ ہیشٹریک پاکستان بتایا ہے گروہ ریپورٹ پنجاب کسٹو ٹی بی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں